تو پھر آج ہوگی شروعات ہمارے گرامر کی گرامر کے پورشن کی اور آج گرامر کے پورشن میں جو ہم سب سے پہلا ٹوپک شاندار والا ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سماس نام بہت سنائے آپ نے اور جانتے بھی ہیں آپ سماس کے بارے میں کیونکہ پچھلی کلاسوں سے آپ سماس کے بارے میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور بہت سارے شبد ایسے دیکھوں گے آپ نے جو مل کر کے بڑے ہو جاتے ہیں دو تین شبد مل جاتے ہیں کئی بار ہمیں لگتا ہے یہ سندی ہے یا سماس ہے تو سماس ہے یا سندی ہے سماس کسے کہتے ہیں پریبارشہ کیا ہے اور کتنے پرکار کی ہوتے ہیں سٹارٹ کر دیتے ہیں آج کس کالیگرم کو تو میری پیارے بچوں سماس کا شابدی کرتو ہوتا ہے چھوٹا روپ اب چھوٹا روپ اپنے پکڑ کے تو ایسے تو بنائیں گے نہیں کیا کہا جب دو یا دو سے ادھیک شبد پد اپنے بیچ کی ویبکتیوں کا لپکار جو چھوٹا روپ بناتے ہیں اسے سماس یا ساماسک شبد یا سمست پد کہتے ہیں وہ جو پرکریہ ہوتی ہے دو شبدوں کے بیچ سے ویبکتی یا کارک کا لپ ہو جاتا ہے ایک نیا شبد بنتا ہے وہ سماس سمست پد یا ساماسک شبد کہلاتا ہے جیسے یہاں ایکجامپل ہم نے دیا ہوا ہے جیسے رسوئی کے لیے گھر ایکجامپل ہے یہاں لکھا ہوا ابھی ہے یہ پد ہے پدوں کا ایک سمو ہے اس میں سے کیا کیا یہ جو کارک ہے یہ ہٹ جائیں گے اور کیا بن جائے گا یہاں پر بن گیا رسوئی گھر یہ شبد بن گیا رسوئی گھر کیا کیا بیچ میں سے کارک ویبکتی ہٹی دو پد الگ الگ تھے وہ پد واپس ملا کر ہم نے ایک کر دیئے تو یہ جو دو پدوں کو ملانے کا کاریہ ہے یہ کہلاتا ہے سماس سماسک شبد یا سمست پد اور الگ الگ کر دو گے اس کو رسوئی کے لیے گھر واپس کھول دو گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا سماس کا وگرہ سماس وگرہ کہلائے گا اپنے کہیں گے کسی سمست پد یا سماسک پد کو جو بیبن پدوں ایوم ویبکتیوں سعیت پرتھک کرنے کی قریہ کو سماس وگرہ کہتے ہیں اب سیدھا یہ سمجھئے کہ جو سماس کا پد ہے اس سماس کو واپس الگ الگ کرنے کی پرکریا سماس وگرہ کہلاتی ہے جیسے ہم نے یہاں کہا یہاں شبد ہے ہاتھ گھڑی یہ سمست پد ہے اب اس کو الگ الگ کیسے کیا گیا الگ الگ کیا گیا ہاتھ کے لیے گھڑی یہ ہاتھ کے لیے گھڑی ہاتھ گھڑی کہلائیا تو یہ جو سسٹم ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے سماس کا وگرہ کرنا الگ الگ کر دینا اور اس کو واپس ملا دینا یہ کہلاتا ہے سماس یا سمست پد یا سماسک پد ٹھیک ہے اب سماس کتنے پرکار کے ہوتے ہیں دیکھو بیٹا سماس ہوتے ہیں چھ پرکار کے ہیں اب وے بھاؤ سماس تطپورس سماس دوندو سماس بہوبری سماس دوگو سماس اور کرمدھاری سماس یہ سماسکیں چھ پرکار کے ہیں یاد رکھیں گے ہم جس بھی کرم میں یاد رہ جائے اس کرم میں یاد رکھ لیں گے ایسا جرور نہیں ہے پہلا اب وے بھاؤ تطپورس ہی ہو ہمیں جیسا دھیان رہتا ہے جیسا یاد رہتا ہے ویسا ہم یاد کر لیں گے یہاں پر سیدھا ایکزامپل پر لے کے چلتا ہوں آپ کو سب سے پہلا ہے اوے بھاؤ سماس اویو بھاؤ کوئی بھیاکران کام نہیں کر رہی ہے ٹیکنک بتا رہا ہوں پہلا پد اویو ہو دوسرے پد کا بھاؤ نکلتا ہو اویو جو ہوتا ہے اس کا خود کا ارث نہیں ہوتا دوسرا جو شبد ہے اس کا ارث ہوتا ہے بھاؤ ہوتا ہے اس بھاؤ نکلنے والے شبد کے ساتھ اویو لگ جائے تو اویو بھاؤ سماس کہلاتا ہے کیسے کہلاتا ہے پہلا پد پردان ہوتا ہے پہلا پد یا پورا پد اویو ہوتا ہے دیکھو یہاں کہاں پہلا پد پردان ہوتا ہے ہنڈرڈ پرچنٹ جروری نہیں ہے کہ پہلا پد پردان ہو پہلا پد یا پورا پد اویو ہوتا ہے یہ اویو ہوتا ہے ہم اس کو اویو کہہ دیں گے یہ ہو گیا اویو یوں مانیں گے اس کو جس کا اپنا نیجی ارث نہیں ہے دیکھو اب دیکھو پہلا پد اویو ہوتا ہے وہ سب جو لنگ وچن کارک کال کے انصار نہیں بدلتے ہیں انہیں اویو کہتے ہیں اووکاری کہتے ہیں جن میں کوئی پریورتن نہیں آتا کیسے نہیں آتا پریورتن دیکھو یہ تھا شکتی آگے اویے لگا ہوا ہے یہ تھا اس یہ تھا میں لنگ وچن کارک کال کے انصار کوئی چینجز نہیں آئے گا یہ تھا کا یہ تھے یہ تھی یہ تھو نہیں بنے گا یہ اووکاری ہے اس میں وکار اتپن نہیں ہوتا ہے وکاری کیا ہے سنگیہ لنگ وچن کارک یہ اووکاری ہے انہوں میں کوئی پریورتن ہونے والا نہیں ہے یدی ایک شبد کی پنڑا ورتی ہو تو دونوں شبد مل کر اویے کی طرح پرکت ہوتے ہیں وہاں بھی اویے بھاو سماس ہوتا ہے جیسے دن دن ایک 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 جامپل دیکھو یہ تھا شکتی اب جو ہم نے یہاں سمجھنے کا پریاز کیا تھا اس کو ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں یہ تھا شکتی یہ ہو گیا یہ تھا الگ کر دو شکتی الگ کر دو مطلب شکتی کے انصار یہاں کہنا پہلا پرد پردان ہوتا ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ضروری نہیں ہے یہاں پردان دوسرا پر دو رہا ہے لیکن ایک پرد اب یہ ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے یہ ہنڈریٹ پرسنٹ ضروری ہے یہ تھا شکتی شکتی کے انصار یہ تھا کرم یہ تھا ویدھی ویدھی کے انصار یہ تھا وسر وسر کا مطلب آوصر یہ تھا اور آوصر دونوں مل کر یہ تھا آوصر بنائے مطلب آوصر کے انصار یہ تھے اچھا یہ تھا اچھا اچھا کے انصار پرتی دن پرتیک دن 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 ہر دن راتوں رات راتوں رات مطلب رات ہی رات میں باتوں بات بات ہی بات میں یہ جو شبد ہیں جن میں ایک عوی ہوتا ہے ایک پردھان سبد ہوتا ہے وہاں عوی بھاؤ سماس کہلاتا ہے یاد رہے گا عوی بھاؤ سماس کونسا ہوا جس میں ایک پد عویب ہوتا ہے اور ایک پد پردھان ہوتا ہے عوی بھاؤ سماس کہلاتا ہے یاد رہے گا بیٹا بلکل آگے دیکھئے تطپرو سماس تطپرو سماس کو جاننے کے لیے ہمیں کارک اور بفقتی کا یاد ہونا ضروری ہے اور کارک بیبکتی کیا تھی کرتا نے کرم کو کرن سے کونسا دوارہ کرتا نے کرم کو کرن سے سمپردان کے لیے اپادان سے کونسا سے الگ والا سمبند کا کی ادھکرن میں پے پر سمبودھن ہے ارے یہ کارک بیبکتی اس کارک میں ایک بات دھیان رکھنا تطپور سماس کے اندر بچوں کرتا نے کرم کو کرن سے سمپردان کے لیے اپادان سے الگ سمبند کاکہ کی ادھکرن میں پیپر سمبودھن ہے ارے یہ پوری کارک بیبکتی ہے اور تطپور سماس میں کرتا اس کو یہ کیا ہوا یہ سماس وگرہ یہ ہے وگرہ یہ ہے وگرہ سمست پدوں کو کھول دیا ہے ہم نے یہاں پر یہ کیا ہے یہ سمست پد ہیں یہ سمست پد ہیں اب سمست پد کو دے کر وگرہ کروائیں گے تو ہم ویبکتی لگا دیں گے کارک لگا دیں گے اور کارک ویبکتی دے کر وگرہ کر کے اگر سماس پوچھا جائے گا تو ہم واپس یہاں آ جائیں گے کرشن ارپن مطلب کرشن کو ارپن کو کرتا نے کرم کو اوبجیکٹ کو آئے گا یہاں جیون پرابت جیون کو پرابت ون گم ون کو گم جیب کتر جیب کو کتر نی والا گرام گت گرام کو گت مرن آسن مرن کو پہنچ آؤ آسن نمی سوت نکٹ مطلب مرثیو کو پرابت ہو نی والا پرلوک گم شرن آگ گت شرن کو آگت گر گر کو آگت سور گ پرابت سور کو پرابت یش پرابت یش کو پرابت کو کرتانے کرم کو بیٹا یاد رکھی گا کرم تطپروش کی پہچان کیا ہے کو اب جب بھی ہم اس کارک کو ہٹائیں گے یا جوڑیں گے کو تو ہمیں یاد ہونا چاہیے وہاں پر آگیا گرہ آگت مطلب گرہ کو آگت ہم نے وگرہ کیا اب ہم یہ دھیان اونا چاہیے کو کرتانے کرم کو کرم ہے تو کرم تطپورش سماس کہلائے گا کرم تطپورش سماس کہلائے گا اگر وہاں پر اس کارک میں کو کا لو پھورا ہے یا کو کو جوڑا گیا ہے کرتانے کرم کو کرن سے لیکن سے کون سا کے دوارا والا دیکھو ایک تو ہے سے ہست لکھت ہات سے لکھت یا کے دوارا لکھت ایک ہوتا ہے پیڑ سے پتہ گیرہ دس کنکٹ ہو گیا تو دونوں سے ایک کنڈیشن میں نہیں آئیں گے دونوں سے کی استطیتی الگ الگ ہے پہلے والا جو سے ہے وہ تانے کرم کو کرن سے ایشور پردت ایشور سے پردت یا پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایشور دوارا پردت پردت کیا ہوتا ہے دیا ہوا ایشور دوارا پردت ہست لکھت ہست سے لکھت یا پھر ہست دوارا لکھت دوارا کا مطلب کی دوارا ہوتا ہے ہست لکھت ہست دوارا لکھت تلسی کرت تلسی دوارا کرت میں رچت تلسی دوارا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تلسی سے کرت لیکن شاید اتنا اچھا یہ نہیں لگے گا جتنا اچھا یہ لگے گا دیارد دیا سے آرد آرد میں بھیگا ہوا دیا سے بھیگا ہو یا دیارد کہہ لائے گا رتن جڑت رتنو سے جڑت کہہ دیں گے رتنو دوارا جڑت رتن جڑت پورا رتن جڑت رتنو دوارا جڑت ریکہ آنکیت ریکہ سے آنکیت یا پھر ہوگا ریکہ دوارا آنکیت کہلائے گا ریکہ آنکیت شوک سنتپت شوک سے سنتپت یا شوک دوارا سنتپت مطلب دکھی شوک سنتپت کہلائے گا تو دیکھو کرتا نی کرم کو کرن سے اگر سی والا آتا ہے سی مطلب دوارا والا تو پھر کہلائے گا آپ کا کرن تط پروش یاد رہے گا کرتا نی کرتا آئے گا نی کرم کو کرن سے اور سمپردان کے لیے کے لیے ہون سامدری اس کو کہہ دیں گے اپن ہون کے لیے سامگری ہون کی سامگری ودیالے ودیا کے لیے آلے گرو دکشن گرو کے لیے دکشن پشو بلی پشو کے لیے بلی کے لیے پشو گرو دکشن گرو کے لیے دکشنا دیش بگتی دیش کے لیے بگتی پریοگ شالہ پریοگ کے لیے شالہ مارگ بی اور بھی بہت سارے ہیں مارگ ویہ کریں گے مارگ کے لیے ویہ اسی طرح سے رسوئی گھر رسوئی کے لیے گھر پوزہ گھر پوزہ کے لیے گھر سنان گھر کے لیے جہاں پر آپ کو کے لیے کا اچارن ہو رہا ہے تو کے لیے کیا آئے گا سمپردان تطپروش کی پہچان کے لیے جہاں بھی کے لیے آتا ہے تو وہ سمپردان تطپروش کھلائے گا سمپردان تطپروش کی پہچان کیا ہوئی بیٹا کے لیے تو دیکھئے آپ کرتانے کرم کو کرن سے سمپردان کے لیے سمپردان کے بات چلیئے آپ اپادان سے لیکن سے کونسا الگ ہونے والا جیسے ہم نے یہاں پر ایک نورملی ایکجامپل دے رہے ہیں پیڑ سے پیڑ سے پہل سے پتہ گیرہ الگ ہو گیا تو سے الگ ہونے والا جو پرباہ ویبا کس میں جائے گا اپادان تطپروش کے انترگر تطپروش تو سارے ہی ہیں جس میں بھی کارک کی ویبھکتی کا لپ ہوا ہے وہ سارے تطپروش لیکن کونسا اپادان اپادان میں سے الگ ہونے والا جیسے رین مکت رین سے مکت فری پدچت پد سے چت ملس الگ ہونا پد سے الگ ہونا پدچت کہلائے گا ڈسکنیکٹ ہو جانا مارگ بھرسٹ مارگ سے بھرسٹ مارگ سے الگ ہٹ جانا دھرم ویمک دھرم سے ویمک ہو جانا دیش نکالا دیش سے نکال دینا نکالا ہو جانا الگ ہو رہا ہے بندن مکت بندن سے مکت ہو رہا ہے دھرم ویمک دھرم سے ویمک ہو رہا ہے الگ ہونے کا بھاو جہاں آئے گا وہاں اپادان تطپروش کہلائے گا سمند کا کے کی سیدھا یا دیکھیں راشتر پتی راشتر کا پتی پتی میں اس کیا ہوتا ہے سوامی آنر پورے راشتر کا سوامی جو ہے ہزبینڈ نہیں ہوتا ہے پتی کا مطلب پتی کا مطلب ہوتا ہے سوامی جس کے پاس عدیکار ہے تو راشتر پتی منتری پرشد منتریوں کی پرشد یہ دیکھو کی یہ سمبند دے رہا ہے پریم ساگر پریم کا ساگر امرت ادھارا امرت کی ادھارا راج مات راج کی مات یہ سمبند بتانے کا کاری کر رہے ہیں سب امچور آم کا چون امچور کہلاتا ہے رام چرط رام کا چرط ودی لے ودی کا آلے پرجا پتی پرجا کا سوامی پتی میں سوامی راج دوت راج کا دوت دیو پورش دیو کا پورش لوگ سب لوگ کی شب جہاں پر بھی آپ کو سمبند کا کی راری ری نانی نے ایسے شب بیچ میں آ جاتے ہیں کا کی راری ری نانی نے ایسے شب جہاں بھی بیچ میں آ جاتے ہیں وہا پر سمبند تط پور سماس کہلائے گا آج کرن دیکھئے میں پی پر گنگا پر گنگا گھر ون واس ون میں واس میں دان ویر دان میں ویر میں جیو دیا جیو پر دیا میں پی پر سر میں درد گرہ میں پرویش شرن میں آیا ہوا آپ پر بیتی پورش میں اتم جل میں مگن ید ویر ید میں ید میں ویر دان ویر دان میں ویر تو دیکھو ایسی ستتی جب بنتی ہے کارک جہاں پر جو آ جائیں گے دھیان رکھنے کی بات وی ہوئی کرم کو کرتا نیک کرم کو کرن سے سمپردان کے لیے اپادان سے الاغ سمبند کا کی ادھ کرن میں پیپر سمبودھن ہے ارے پہلا دوسرا نکال دو پھشٹ میں کرتا لاشت میں سمبودھن بیچ میں بچے چھ وہ چھ جو تطپورس ہیں وہ اسی کے نام کے تطپورس بن جائیں گے میں پیپر کا اگر آتا ہے تو ادھ کرن تطپورس کہلائے گا یہ آپ کا بیٹا نمبر دو ہوا تطپورس سماس تطپورس سماس چھ بھاگو میں بٹا ہوا ہے اور سماس بچے ہیں دو سماس کیا ہے دو سماس میں دونوں پد پردان ہوتے ہیں جو پد الگ الگ کر دیں گے دونوں ہی مکھے دونوں پد پرائے ایک دوسرے کے ویلوم ہوتے ہیں ماتا پتا آنا جانا اٹھنا بیٹنا ہسنا رونا ایک دوسرے کے اگیانسٹ ہوتے ہیں یہ دھیان رکھنا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں ہوتے ہنڈیٹ پرسنٹ نہیں کہیں گے ان کا ویدرے کرنے پر اور اتھوہ یا کا پریوگ کیا جاتا ہے ماتا پتا ماتا اور پتا ہم نے یہی کہ یہ دونوں لگ بگ اگینسٹ ہوتے ایک دوسرے کے ویپریت ہوتے نیچر میں یا پر یہ صدیو نہیں ہمیشہ الگ نہیں تو یہاں ان اور جل یہ دونوں الگ الگ ایک ہی کٹیگری میں آگئے جل وائیو جل اور وائیو فلفول فلور بھلا 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 اور بھلا روپیہ پیسہ روپیہ اور پیسہ اپنا پڑھا اپنا اور پڑھا نیل لوہت نیل اور دھرما دھرم دھرم یا ادھرم اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ option دیا جائے گا دھرم یا ادھرم مطلب دوندو میں کیا ہوا اب دیکھو دوندو کو یاد کیسے رکھیں گے اس دوندو کا مطلب کیا ہوتا ہے دوندو کا مطلب ہوتا یدھو اور جو کشتی ہوتی ہے وہ دوندو کم سے کم دو پارٹی اور دو مل کر کیا بنتا ہے جوڑا یاد رکھیں گے جوڑا ارثات جہاں پر سبدوں کا جوڑا آرہا ہو یہ جوڑا یہ ماتا پتا دونوں جوڑا دال لوٹی آنا جانا اٹنا بیٹنا کھانا ہسنا آکاز پاتال امیر گریب یہ سب جوڑے ہیں پتی پتنی پریمی پریمی کا بھائی بہین یہ سب سبدوں کے جوڑے ہیں تو جہاں پر بھی جوڑے آرہے ہوں دوندو کا مطلب ہم نے کہہ دیا دوندو سماس یہاں پر کیا ہوگا سبدوں کا جوڑا آئے جہاں جوڑا آرہا ہو وہاں دوندو سماس بن جائے کہلائے کوئی بھی پت پردان نہیں ہوتا نہ پہلا نہ دوسرا تیسرا پت پردان ہوتا ہے تیسرا پت کلپنا کی آدھ اس میں پریمی پردوں کے سامانی ارث کی اپیقشا انی ارث کی پردانتا ہوتی ہے تیسرا جو ارث ہے وہ تیسرا ارث سوکار کیا جاتا ہے سامانی ارث گرہن نہیں اور وشیش ارث گرہن کیا جاتا ہے وہاں پر بہو بری سماس ہوتا ہے جو جس کا جس کی جس کے وہ آدھی لگائے جاتے ہیں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی دیکھنا آپ گج آنن گج کا آنن ہے جن کا پت سماس پر پور پت سنکھیا واشک ہوتا ہے اور کبھی کبھی پر پت سنکھیا دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہنڈرڈ پر سنکھیا پت سنکھیا واشک ہو پیچھے والا بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی سماس میں پری سنکھیا کسی سمہوں کا بود کراتی ہے ارث کا نہیں جیسا بہو بری سماس میں دیکھا گیا دیکھنے کے سماس دیکھو چور رہ چار رہوں کا سماہ سماہ کیا ہوتا ہے جہاں پر آکر ملتی ہے ایک رہ دو تین چار چار آکر کے جگہ مل رہی ہے سماہ ہو رہا ہے پنچ بٹی پانچ بٹوں کا سمو تری بھو جو تین بھجاؤں کا سمو تری لوک تین لوکوں کا سماہ یا سمو کہ دیں گے اس کو تری رتن تین رتنوں کا سمو چو ما سا چار مہینوں کا سماہ یا سمو چطر بج چار بھجاؤں کا سماہ ہار ارثات ریکھی آکر تی چار بھجائیں آکر کے جہاں مل رہی ہو وہ چطر بج کہلائے گا پنجاب پانچ آب آب پانچ ندیاں مل رہی ہیں جہاں پر وہ ہے پنجاب تو سمو ہے تو پنجاب میں پانچ ندیاں سنکیہ بچ ہو گیا تی پائی تین پائیوں کا سمو تین سٹینڈ کے اوپر لگا ہو تین سٹینڈ کا سٹول وہ کہلائے کہلائے گا بیٹا دیگو سماس رائٹ اس کے بعد دیکھی کرم دھارے سماس ایک پد وشیشن ہوتا ہے دوسرا پد وشیشن ہوتا ہے ایک پد وشیشن اور دوسرا پد وشیشن دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پد وشیشن ہے وشیشتہ بتائے گا دوسرا پد وشیشن سے دوسرے پد جس کو اپما دی جائے وہ تو اپما کہلاتا ہے اپما کیا ہوتا ہے جس کی اپما دی جائے یہ اپما نہیں کہلاتا ہے ایک کو اپما دی جاتی ہے دوسرے کی پرش اطم اب اس میں کیا لگے گا جو جس کا نہیں لگانا ہے جس کا لگاؤ گے تو چکر پڑ جائے گا بہو بری سماس میں چلا جائے گا اس کا یہ ہی ہے کرم دھارے یا جو لگے گا پہ چاند میں پرش اطم پرش ہے جو اطم اس کی بات کر رہے ہم وشیستہ بتائی جاری ہے ایک پد دوسرے پد کی وشیستہ بتا رہا ہے اور وشیست وشیست کا جوڑا ہے ایسی استطی میں نیا شبد بنے پرش اطم مان لیجی یہ دے دیا نیلا ہے جو کمل تو کیا کہو گے نیل کمل پہلا پد وشیست ہے دوسرا وشیست ہے مہا پروش مہان ہے جو پروش نیل گگن نیلا ہے جو گگن یہ دیکھو پہلا پد سنکھی پہلا پد وشیست ہے نہیں ہے سوری وشیست ہے نہیں امبر وستر کپڑے پیلے وستروں کی بات کی جا رہی ہے پیت امبر رکت امبر کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے رکت ہے جو امبر رکت امبر اگزامپل میں دیکھا نیل گگن نیلا ہے جو گگن پہلا پد کیا کر رہا ہے نیلا ہے یہ وشیست بتا رہا ہے کس وشیشن ہوگا اور ایک پد وشیشن ہوگا ایک پد دوسرے پد کی وشیشت بتائے گا تو سماس کون سا ہو جائے کرم داری سماس یہاں دیکھیں گے آپ مہا ودی مہان ہے جو ودی مہا ودی لائے دوش کرم دوش ہے جو کرم نیلا امبر نیلا ہے جو امبر امبر میس وستر نرو نرو میں ہے جو ات راجیو لوچن راجیو کے سماان لوچن نیتر وہ کہلائیں راجیو لوچن ہم نے کیا دیکھا ایک پد دوسرے پد کی وشیشت بتا رہا ہے اور وہ کیا کہلائے گا کرم داری سماس کہلائے پیارے بچو ہم نے کیا کیا پورے عوی بہو اسے لے کر کے اور آپ کو last تک کرم داری تک پورے سماس کمپلیٹ کروا دیئے ہیں اور یہ ہے آپ کی ورکشیٹ جس کے آدھار پر آپ کو سول کرنا ہے کیا کاری میرہ رت کاری رت اب الٹا ہو جائے گا ہم نے کیا کر رکھا ہے وگرہ دے رکھا ہے اور آپ کو سامس سکت بنانا ہے ٹھیک بچو تو پیارے بچو آج جو سماس کا جو ٹوپک تھا ہمارا ہم نے بہت شاندار طریقے سے اسے سول کرنے کا پریاز کیا ہے اور آپ لوگ کو رہائے ساتھ پھر ہوگی ملاقات پھر کو اپنے چینل کو موشن کو کرنا ہے سبسکرائب لائٹ اور کمنٹ اور کمنٹ بھی کیسے اپنی بات ہے اچھے سے کرنا اوکی بائی پھر ملتے ہیں